حضرت سعودہ بنت زمان یہ ان کے پہلے نکاح ہوا تھا حضرت سکران رضی اللہ عنہ سے اور ان کے بیٹے تھے حضرت عبد الرحمن یہ دونوں حضرات ابتداء اسلام میں ہی مسلمان ہو گئے تھے اور پھر یہ جو حضرت سکران تھے یہ وفات پا گئے تھے اور حضرت سعودہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا اور میں نے اپنا خواب اپنے خاوین کو سنایا کہ میں دیکھتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے اپنا پاؤں مبارک میری گردن پر رکھا تو حضرت سکران کہنے لگے کہ مجھے اس خواب کی تعبیر یوں محسوس ہوتی ہے کہ میں ان قریب وفات پا جاؤں گا اور تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جاؤ گی اس کے بعد دوسرا خواب انہوں نے حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ دیکھا کہ آسمان سے چاند میرے سینے پر آ کر گرا انہوں نے وہ بھی اپنے خوابین کو سنایا تو ان کے خوابین کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ میری موت قریب ہے اور تمہارا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا تو پھر یہ بیمار ہو گئے تھے اور بیمار ہو کر یہ وفات پا گئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہتے تھے تو حضرت خولہ بنت حکیم انہوں نے ارز کیا کہ اللہ کے رسول اگر میں آپ کے لئے پیغام نکاح دوں حضرت سعودہ کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رضا مندی کا اظہار کیا تو ان کو پیغام نکاح دیا گیا جو انہوں نے قبول کیا اور پھر ان سے نکاح ہو گیا تھا انتہائی سخی تھی حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک تھیلہ دراہیم کا بھرا ہوا بھیجوایا تو پوچھا کہ خادم سے کیا ہے انہوں نے کہا دراہیم ہے تو کہنے لگی لوگ خجوروں کے تھیلے میں بھی کوئی دراہیم بھیجتا ہے اور اٹھیں اور سارے دراہیم فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیئے پانچ احادیث ان سے مروی ہیں اور پچپن ہجری میں ان کی وفات ہوئی